سل کے سائٹو پلازم میں مختلف قسم کی آرگنلیز پہ جاتے ہیں جن میں آج ہم سائٹو سکیلیٹن کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج کی لیکچر میں سائٹو سکیلیٹن کی ریلیٹڈ جتنے بھی کنفیوزن ہے وہ آپ کے دور ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ڈیفگل پوائنٹس کے لئے کچھ ٹرکس بھی پروائیڈ کروں گا سب سے پہلے اگر ہم ڈسکوری کی بات کر لیں تو یہ جو سائٹو سکیلیٹن جو سٹرکچر ہیں سل سائٹو پلازم کے اندر یہ سب سے پہلے کوڈزوف نام سائنٹس نے 1928 میں سٹڈی کیا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ری سٹڈی جو کیا ہے اس کا نام ہے کوہن 1977 میں اور اس جو کوڈزوف کا سٹڈی تھا اس کو کنخم کیا ہے اگر ہم سائٹو سکیلیٹن کی ڈیفنیشن کر لیں تو اس طرح آئے گا کہ اس ڈیفنیشن کو سمجھ لیں کہ سائٹو سکیلیٹن ہمارے پاس نیٹ ورک ہے نیٹ ورک ہے کنیکشن کو جب ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کنٹ ہو جائے اس کو ہم کہیں گے اس کا نیٹ ورک بن چکا ہے اور یہ کس چیز کا نیٹ ورک ہے کس چیز کا کنیکشن ہے تو یہ بیسکلی پروٹین کا کنیکشن ہے بہت سارے پروٹین ایک دوسری کے ساتھ مل جائیں گے اور پروٹین کتنے فارم میں آپ کو نظر آئیں گے ایک تو فیلمنٹ فارم میں اور ایک ٹیوبول فارم میں فیلمنٹ ہم کہتے ہیں تھرڈ لائک سٹرکچر کو ٹیوبول ہم کہتے ہیں ٹیوب لائک سٹرکچر کو جو انڈر سے خالی ہو ہالو ہو تو یہ پروٹین ان دو شکل میں اکٹے ہو جائیں گے اور ایک نٹ فرصہ بنائیں گے اور یہ سیٹو سکیلیٹن سیٹو پلازم کے خاص ریجن میں موجود نہیں ہے لیکن پورا سیٹو پلازم نے اس نے کور کیا ہے اگر ہم سیٹو سکیلیٹن کی وڑکی اوپر غور کر لے تو سیٹو کا مطلب ہوتا ہے سیل سکیلیٹن ہم کہتے ہیں ڈانچے کو یعنی فریمورک آف ریجن میٹیریل کسی سخص چیز کا فریمورک ڈانچہ تو بسیلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر بھی بونز موجود ہوتے ہیں جو انسان کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ پتہ ہیں کہ بونز پورے باڈی میں پلے ہوئے ہیں ایک خاص جگہ پر موجود نہیں ہے پاو سے لے کر سر تک پورے باڈی کو کور کیا ہے تو یہ سیٹو سکیلیٹن بھی سیل کا سکیلیٹن ہے سیل کے بونز ہے سیل کا ڈانچہ ہے تو لہٰذا یہ پورے سیٹو پلازم میں اس لیے پلے ہوئے ہیں یہ آپ ایک سیل کنسیڈر کر لے اور یہ جو آپ کو داگے نماز شکل نظر آ رہا ہے ایک نیٹ فکر نظر آ رہا ہے جو کہ پورے سیٹو پلازم کو کور کیا ہے اس کو آپ سیٹو سکیلیٹن سمجھ سکتے ہیں اگر ہم کچھ مین پوائنٹ کی بات کر لے جو کوئی سکیلیٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے سب سے پہلا پوائنٹ آئے گا کہ نان ممبرینس آرگنیلی ہے یعنی سیٹو سکیلیٹن ایسا سٹرکچر ہے جو جس کے اوپر ممبرین نہیں ہے اور اس کے لیے میں نے آپ کو ٹرک بتایا تھا تری سی ریبٹ تین سی والے آرگنیلیز یعنی سیٹو سکیلیٹن سنٹرول سیلیا اور فلیجیلا اور ریبٹ آر سے آئے گا ریبوسوم یہ جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر کوئی بھی ممبرین موجود نہیں ہوتا اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی آرگنیلیز ہیں وہ تقریبا سارے کے سارے یوکریاتک سل میں موجود ہوتے ہیں اور ایسے آرگنیلیز یا ایسے سٹرکچر سل کے اندر جس کے اوپر ممبرین نہیں ہے وہ پروکریاتک سل میں موجود ہوں گے اور ایسے سٹرکچر جس کے اوپر ممبرین ہے چاہے وہ سنگل ہو یا ڈبل ہو وہ پروکریاتک سل میں موجود نہیں ہوں گے تو سیٹوسکیلیٹن کے لئے ہم ملیں گے کیونکہ اس کے اوپر تو میمبرین نہیں ہے تو ہم لکھیں گے present both in prokaryotic and eukaryotic اور سیٹوسکیلیٹن پلانٹ اور انیمل دونوں سل میں آپ کو ملیں گے لیکن زیادہ تر انیمل سل میں ملیں گے کیونکہ انیمل سل کے اندر سلوال ایپسٹ ہوتا ہے اور پلانٹ سل کے اندر سلوال ہے تو وہ سیٹوسکیلیٹن کا سپورٹ کا کام ہے پروٹیکشن کا کام ہے وہ سلوال پروائیڈ کر دیتا ہے اگر ہم سیٹوسکیلیٹن کی کمپوزیشن کی بات کر لے تو ابھی ہم یہ definition میں پڑھا کہ سیٹوسکیلیٹن are the network of protein یہ بسیکلی پروٹین کا ایک نیٹورک ہے تو ہم کمپوزیشن میں لکھیں گے کہ سیٹوسکیلیٹن are made up of protein اور اس میں مختلف قسم کی پروٹین بھیجاتے ہیں کچھ کہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں جسے ٹیبولین، اکٹین، میوسین، ٹروپو میوسین اور کیرارٹین یہاں پہ میں آپ کو چھوٹا سا پرسنل ٹرک بتاتا ہوں میں بھی آپ کے لئے ہیلپل ہو وہ ہے ماں کا ٹائم ٹیبل ام سے میوسین، اے سے اکٹین، کاکے کے سے کیرارٹین ٹائم کی ٹی سے ٹیبولین اور ٹیبل کی ٹی سے ٹروپو میوسین تو یہ آپ کو ایک لسٹ آپ یاد کر سکتے ہیں اگر ہم سیٹوسکیلیٹن کی سٹرکچر کی بات کر لے تو آپ بتائیں کہ سیٹوسکیلیٹن کس چیز سے بنا ہوتا ہے شاباس پروٹین سے اور ابھی ہم نے definition میں پڑھا کہ یہ پروٹین آپ کو کتنے فارم میں نظر آئیں گے شاباس دو فارم میں ایک ہے انفارم آف فیلمنٹ اور دوسرے انفارم آف ٹیبول اور ان فیلمنٹ کیسے کہتے ہیں ترڈ لائک سٹرکچر کو اور ٹیبول کیسے کہتے ہیں ٹیوبلا سٹرکچر کو جو کہ اندر سے خالی ہو حال ہو تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیوبیول جب آئے گا تو وہ ذرا وائڈ ہوگا کلا ہوگا اور فیلمنٹ جو ہے وہ تن ہوگا اور وہ پتلا ہوگا تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو بسکلی کمپوزیشن اور سٹرکچر یہ ہم نے ڈیفینیشن سے اٹھا لیے ہیں اگر آپ ڈیفینیشن یاد کر لیں تو آپ کا کمپوزیشن والا اور سکشن والا سکشن کلیر ہو جائے گا نیکس اپنے اپورٹنٹ ہیڈم پہ جاتے ہیں وہ ہے فارم یا ٹائپس آف سائٹو سکلیٹن سائٹو سکلیٹن کے کتنے ٹائپس یا کتنے فارم میں آپ کو سائٹو پلازم کے اندر نظر آئے گا تو بسکلیر تین فارم میں نظر آئے گا ایک ہے مایکرو ٹیبیول دوسرا ہے مایکرو فیلمنٹ اور ترڈ نمر پہ ہے انٹر میڈیئٹ فیلمنٹ یہ نام آپ کو یاد رکھنے ہیں مایکرو ٹیبیولز مایکرو فیلمنٹ اور انٹر میڈیئٹ فیلمنٹ دو ورڈز ایسے ہیں جو کہ میں نے ریڈ میں شو کیا ہے دونوں کے ساتھ مایکرو کا لفظ ہے لیکن ایک کے ساتھ ٹیبیول ہے اور دوسرے کے ساتھ فیلمنٹ ہے اور ترڈ ہے انٹر میڈیئٹ یعنی ان کے بیچ والے کا ریٹریسٹر رکھے گا تب یہ میں نے درمیان میں شو کیا ہے انٹر میڈیئٹ اور اس کے ساتھ بھی فیلمنٹ ہے اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ تینوں کس چیز سے بنے ہوں گے تو آپ کا جواب ہوگا پروٹین سے کہ ان کے ساتھ اسکلیٹیں کس چیز سے بنے ہوتا ہے لیکن ابھی میں نے آپ کو ایک لسٹ بنایا تھا یہ اس میں کچھ ڈیفرنس پروٹین پائے جاتے ہیں جیسے کہ مایکرو ٹی بیول نام سے زیادہ ہے ٹی بیول تو یہ ٹی بولین پروٹین سے بنا ہوگا انٹر میڈیئٹ فیلمنٹ کراتین پروٹین سے بنا ہوتا ہے جبکہ مایکرو فیلمنٹ اس کا مایکرو فیلمنٹ کا دوسرا نام ہے ایکٹین فیلمنٹ لہٰذا یہ ایکٹین پروٹین سے بنا ہوگا تو یہ آپ کو یاد رکھنے ہے دوسرا ڈیفرنس دیکھ لے تو نام سے زیادہ ہے مایکرو ٹی بول انٹیبول فارم میں ہوگا انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ اور مایکرو فیلمنٹ میں فیلمنٹ کا لفظ آیا ہے لہٰذا یہ فیلمنٹ فارم میں ہوگا چلے میں آپ کو کچھ سٹرکچر دکھاتا ہوں اس کی ریلیٹڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مایکرو ٹیبول کا سٹرکچر آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ تک ہے اور اندر سے خالی ہے یعنی ٹیوب لائک ہیں اور یہ یلو آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ ہے اور تھوڑا سا تکنس میں بڑا ہے لیکن تھرڈ لائک ہیں اندر سے خالی نہیں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سب سے پتلا ہے یہ بھی تھرڈ لائک ہیں اور یہ ہے ایک ٹین فیلمنٹ یا مایکرو فیلمنٹ یہاں آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو سب سے موٹا ہے وہ تیکسٹ ہے وہ ہے مایکرو ٹیبول اور اس میں جو سب سے پتلا ہے تینسٹ ہے وہ ہے مایکرو فیلمنٹ اور اس کے جو بیچ میں ہے یعنی مایکرو ٹیبول سے پتلا ہے اور مائکرو فیلمنٹ سے موٹا ہے جو ایک انٹرمیڈیئٹ نام سے ابھی ظاہر ہے کہ درمیان والا کرسٹک وہ ہے انٹرمیڈیئٹ فیلمنٹ تو ہم لکھیں گے ڈیامیٹر ان بیٹوین کس چیز کا بیٹوین مائکرو ٹیبول اور مائکرو فیلمنٹ یہاں سے آپ کو بہت سارے سیکوز کلیر ہوئے ہوں گے تینوں کی الگ الگ فنکشن کی بات کر لیں تو مائکرو ٹیبول سلک کے اندر کچھ امپورٹن سٹرکچر بناتے ہیں چیز سے بنا ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ مائکرو ٹیبولز یعنی ٹیبولین پروٹین سے بنا ہوتا ہے اگر ہم مائکرو فیلمنٹ کی فنکشن کے بات کر لیں تو اس کے دو فنکشن ہے جس میں ہے سب سے پہلے ہے سائیکلوسس سائیکلوسس کا مطلب ہے کہ سائٹو پلازمک مومنٹ ہمیں پاتے ہیں سائٹو پلازم کی اندر پانی ہے اور اس کو اوپر آرگنلیز ہے تو یہ پانی اور سائٹو پلازم مو کرتا ہے وہ اس کے ساتھ آرگنلیز بھی مو کرتے ہیں تو اس مومنٹ کو ہم کہتے ہیں سائیکلوسس تو لہٰذا اس سائٹو پلازم کو مو کرنے میں مائکرو فیلمنٹ رول ادا کرتا ہے سیکنڈ نمبر پر اس کا جو کام ہے وہ ہے مسل کنٹرکشن آپ کو پتا ہے مسل کنٹرک کو ریلیکس کرتے ہیں اور ہمارے بونز کو مومنٹ پروائیڈ کرتا ہیں اور اگر اوپر آپ مائکرو فیلمنٹ کی کمپوزیشن دیکھ لیں تو یہ ایکٹین پروٹین سے بنا ہے تو ایکٹین پروٹین و مائسین یہ اکٹے ہو کر مسل کو کنٹرک کرتا ہے لہٰذا ہم کہ سکیں گے کہ مائکرو فیلمنٹ زیادہ تر آپ کو مسل سل میں ملیں گے وہاں پر وہ کنٹرکشن کا کام کرتے ہیں اگر ہم انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ کی بات کر لیں تو اس میں ہم سب کا پلا پوانٹ ہی لکھیں گے کہ یہ ٹرو سکیلیٹن ہے سل کا سیٹو سکیلیٹن ہم نے یہ پڑھاتا کہ سل کا سکیلیٹن لیکن اس میں جو انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ ہے وہ ٹرو طرح کے سکیلیٹن ہے ان باقی دو کے مقابلے میں اور اس لئے یہ سل کا شیپ اور اس کے علاوہ سل کو سٹرکچر اور سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اس لئے یہ ٹرو سکیلیٹن ہے سل کا تو امید ہے آپ کو یہ پوانٹ اچھی طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے اگر ہم ورال فنکشن دیکھ لیں سیٹو سکیلیٹن کا کمبین اگر ہم سٹرکچر دیکھ لیں یا اس لئے سکیلیٹن آسکتا ہے کہ سل کے اندر سیٹو سکیلیٹن کو ہم امپورٹن کیوں کسیل کرتے ہیں تو یہ ایک امپورٹن آرگینلی اس لئے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ فنکشن پروائیڈ کرتے ہیں سل کے اندر جو سل کے لائف کے لئے بہت زیادہ اپورٹن ہے جسے کہ یہ سنٹرول بناتا ہے سیلیہ فلیجیلہ اور بیسل باڈی بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ سل ڈیویجن میں مدد کرتے ہیں کیونکہ یہ جب سنٹرول بنائے گا سنٹرول مین جگہ ہے مین پوائنٹ ہے مین سٹرکچر ہے سل ڈیویجن کے لئے تو یہ ایک انڈیریکلی سل ڈیویجن کے لئے بھی ہیلپول ہے اس کے علاوہ سل کو مومنٹ پروائیڈ کرتے ہیں سل کو ایک جگہ دوسرے جانے کے لئے یا سل کے اندر جو ساپٹو پلازمین کا مومنٹ ہے یعنی سیکلوس پروسس میں ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ مسل کنٹرکشن سل کا شیپ روائڈ کرتا ہے سل کو سٹرکچر دیتا ہے اور اس کے ساتھ سل کے اوپر کوئی ٹنشن آ جائے کوئی دباؤ آ جائے تو سل خراب نہ ہو جائے اس دباؤ کو بچانے کے لئے یہ اہم کردار عطا کرتا ہے تو یہ سارا کوشتہ ساری ڈسکلٹ کے بارے میں امید ہے آپ کو بہت اچھی ترکس سمجھ آئے ہوگا کس طرح ہم نے ٹرکس استعمال کیے ہیں کس طرح ہم نے ہیڈنگ دیئے کس طرح ہم نے ڈیفنیشن سے بہت سارے پوائنٹس اٹھائیں اور بہت اچھے بھی لگا ہوگا کوئی دکچر اللہ حافظ